ہنگامہ ہوگا اور جبردست طریقے سے ہوگا ایک ایسی فلم کا ٹیلر ریلیز ہو گیا ہے جس کے نام پر ہی بیوات ہو رہا ہے جی موجی کمپنی کے بینر تلے بنائی جانے والی فلم ہندوٹو کا ٹیلر ریلیز ہو گیا ہے اور اس فلم کو دیکھ کر لوگوں میں آگ لگ گئی ہے پچھلے دنوں ریلیز ہوئی کس میر فائل کو لوگ بھول بھی نہیں پائے تھے کہ اب اس کی یہ دوسری قسط آگئی ہے لب جہاد سے لے کر آرٹیکل تین سو ستر اور کالیج پولیٹک سن کے مددوں پر یہ فلم بنائی جا رہی ہے اس فلم کے ٹیلر نے ہی لوگوں میں آگ لگا دی ہے تو سوچئے جب یہ فلم ریلیز ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا فلم کا پورا نام ہندوٹو چیکٹر ون میں ہندو ہوں رکھا گیا ہے فلم ایسے جولنچن مددوں کو اٹھاتی ہے جن پر آج کل بوال مچا ہوا ہے کالیج میں اب جل تیرے کاتل جندہ ہیں کنارے سے لے کر ہندوٹو کے پرتگھنا رکھنے وائے لوگوں کو ٹیلر میں بے خوبی دکھایا گیا ہے کیسے چھاتروں کو اکسا کر ان سے دنگے کرائی جاتے ہیں یہ ٹیلر میں ساف ساف ناجر آتا ہے جب دو پائنٹ ترپل میلٹ کے ٹیلر نے ہی دائیکٹر نے اس ہر مددے کو لائن وائٹ میں رکھا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکے کہ فلم کس مددے پر بنائی جا رہی ہے جب کس میر فائل کا ٹیلر ریلیج ہوا تھا تب اسے لوگوں نے زیادہ ریسپونس نہیں دیا تھا لیکن جب فلم ریلیج ہوئی اور لوگوں کا اس کا مددہ پتا چلا تو اسے دیکھنے کے لئے پورا دیس مڑ پڑا ایسے ہی کچھ مددے ہندوٹو کے ٹیلر میں بھی نظر آ رہے ہیں حالانکہ فلم چھوٹے بجٹ کی ہے لیکن اس کا کینڈ ینگ جنریشن ہے باقی ٹیلر پر پبلک کا جبردست ریسپونس آ رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں حالانکہ بولی بوڈ میں ایسے فلموں کا مادہ نہیں رکھتا اس لئے یہ فلم چھوٹے بجٹ میں ہی بن سکی ہے لیکن آج کے سمجھ میں بجٹ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر فلم کی کہانی اچھی ہے تو چھوٹے بجٹ والی فلمیں بھی کروڑ روپے کما کر بڑی فلموں پر لات مار دیتی ہیں حلال ہندو تکا ٹیلر آپ لوگوں کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے چلور بتائیں اور ایسے اپ ڈیٹ پانے کے لئے 24 سنیما ٹیوی کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے